امریکی شہر بوسٹن کے مرکزی بازار میں قائم ایک چرچ جس کا نام ہے کیتریڈل چرچ آف سینڈ پال یہ امریکہ کا ایک پرانا اور تاریخی چرچ ہے لیکن اس کی خاص بات اس کی تاریخ نہیں بلکہ ایک رشتہ احساس اور جذبہ ہے اور یہ احساس جذبہ اور رشتہ کسی مسیحی برادری کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے اسلام علیکم ابھی آپ نے جو چرچ کی تصویریں دیکھی اور اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تعرف کرایا اس حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل تھی تقریباً ایک سال دو سال پہلے کی بات ہے میری نظر سے ابھی گزری میری علم اضافہ ہوا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی یہ انفرمیشن شیئر کروں بڑی ایک عجیب سی اس کی کہانی ہے بڑی زبردست قسم کی بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے اور میں سن کر حیران ہو گیا ہوں کہ کس طرح سے ایک مذہب دوسرے مذہب کے لیے ایک محبت رکھتے ہیں جس کو ایکسپریس کرنے کے لیے صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ موقع نہیں دے پاتے اور کچھ لوگوں کو موقع مل جائے تو اس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں اور ٹانگیں ہڑاتے ہیں یہ بوسٹن امریکی ایک شہر ہے ایک بہت ہی زبردست اور جدید شہر ہے یہاں کا ایک مرکزی مین بازار ہے جس کو ڈاؤن ٹاؤن کا آ جاتا ہے جس طرح آپ لاہور میں لیبرٹی مارکیٹ ہو گیا کراچی میں آپ کا شاہ فیصل ہو گیا اسی طرح جتنے آپ کے شہر ہیں ان کے جتنے بھی جو علاقے ہیں جو موسٹ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پر عبادی بھی زیادہ ہے جہاں پر شاپنگ سینٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں کا یہ علاقہ ہے جس کو مہنگا علاقہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر یہ چرچ خائم ہے اس چرچ کی تاریخ بہت پرانی ہے تقریباً ایک ہزار سال پرانا چرچ ہے مطبع اگر آپ امریکہ یا دنیا بر کے تمام چرچ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے ایک پرانا چرچ یہ بھی ہے سب سے پرانا نہیں ہے لیکن بہت پرانا ہے اس چرچ کے تاریخ بڑی زبردست ہے لیکن اس کے علاوہ دلچسٹ چیز جس کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیچ سال پہلے بوسٹن میں کچھ مسلمان اکٹے ہوئے اس میں مسلم پاکستانی بھی تھے فلسطین کے تھے سعودی عرب کے تھے دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمان تھے ہندوستان کے بھی تھے تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی نماز کے لیے اور ان کو اوپن کوئی جگہ بھی نہیں پروائیٹ کی گئی تو ادھر ایک شخص جن کا نام ہے ابراہیم ابراہیم انہوں نے وہاں چرچ کی انتظامیہ سے ریکویسٹ کی درخواست کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جو مارا ایک اجتماع ہوتا ہے ویکلی اس کو پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ ہمیں کچھ دیر کے لیے چرچ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں بیسمنٹ ہم آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں جا کر نماز ذا کر لیں ایک سو بیس ایک سو تیس مسلمانوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمان تھے انہوں نے وہاں پر جمعہ کا خطبہ بھی پڑھایا جمعہ کی نماز بھی ادا کی دعا بھی کی اور چلے بھی گئے جس کے بعد چرچ کی انتظامیہ کو احساس ہوا کہ اگری بار یہ لوگ پھر آتے ہیں انہوں نے پھر ریکویسٹ کی تیسری مرتبہ پھر ریکویسٹ کی تو چرچ کی انتظامیہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں تو ہم ان کے لئے چرچ پر ایک فلور ہی بنا دیتے ہیں یا اس چرچ کو مسجد کے طور پر بھی استعمال کر لیا کریں انہوں نے کون سا روز آنا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ہی آنا ہوتا اور وہ جمعہ کے دن آتا ہے تو اس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فلور تھا مرکزی جو فلور تھا مین فلور جس کو کہا جاتا ہے اکثر اگر آپ نے چرچ دیکھے ہو تو اس میں فرنیچر لگا ہوتا ہے اور بڑا فکس ہوتا ہے کرسیاں وغیرہ لگی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ سارا فکس فرنیچر جس کے اوپر لاکھوں ڈالرز کا خرچہ ہوا تھا یہ سارا وہاں سے اٹھوایا اور اٹھانے کے بعد یہاں پر مطلب صفے بچھا دی اور جو چرچ کے لئے عیسائی لوگ آتے تھے عبادت کے لئے ان کے لئے وہاں پر جمعہ کے دن یہاں سے تمام کرسیاں اٹھا لی جاتی ہے اور یہاں پر مسلح بچھایا جاتا ہے صفے بچھایا جاتی ہے بڑی زبردست قسم کی صفے اور وہاں پر مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ وضو کے لئے ایک پراپر جگہ بنائی گئی ہے اور اللہ رسول کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے وضو کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے ہر زبان میں تقریباً لاکھوں ڈالر سے مراد یہ ہے کہ تیرہ چودہ لاکھ ڈالر کا خرچ آیا ہے اس چرچ کو بطور مسجد استعمال کرنے کے لئے یہ جذبہ ہے ان لوگوں کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ باہمی ایک تعاون ہو تمام مذہبوں کے درمیان میں ایک کارڈینیشن ہو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم لوگ سیکھیں اس سے بہت زبدس چیزیں سامنے آئیں یہ ریزل سامنے آئیں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہیں اس سے ایک یہ امپیکٹ پڑا ہے کہ ایک جو ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے دنیا میں کہ ہم انتہا پسند ہے یا ہم دیشتگردی سے تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں پر جو ٹیکس لگے ہیں یہ کسی حد تک ہٹ چکے ہیں وہ کیسے ہٹے وہ نماز سے نہیں ہٹے وہ اس طرح ہٹے کہ اسی مسجد کے اندر ڈائلوگز رکھے گئے پروگرامز رکھے گئے یہاں پر عیسائی جو ان کے دانشور ہے یا ان کے مذہبی پیشوہ ہے جو ان کے روحانی پیشوہ ہے وہ اور جو مسلمانوں کے امام ہے علماء کرام ہے وہ سارے اکٹے ہوتے ہیں ایک دن تیہ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر اللہ کی وحدانیت کے اوپر لکھتے ہیں اور دنیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی قدرتی معاملات ہیں قدرتی چینجز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور قرآن کے حوالے دیتے ہیں اسی طرح وہ بائبل کے انجیل کے حوالے دیتے ہیں تو ایک گفتگو بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں یہ چیز ہونا بہت مشکل ہے ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر پہلے مسجد بنتی ہے تو ہمیں مسجد کو پہلے یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ برینویوں کی ہے یہ دیوبندیوں کی ہے یہ اہل حدیث کی ہے یا یہ شیعہ مسجد ہے پہلے تو ہمیں یہ چار چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہے اور اس پر ایک بقاعدہ جنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی مساجد ہے جس کے اوپر یہ جنگ چل رہی ہے کہ کبھی وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کلیئر کرتا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے آپ نے اکثر خبریں پڑھی ہوں گی کہ مسجد کے اوپر قبضہ کر دیا گیا تو مسجد کے اوپر بھی قبضے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے آئے دن ہوتے رہتے بلکہ تو پاکستان کے اندر تو پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا پڑتا ہے یہ کس مکتبہ فکر کی مسجد ہے مسلمانوں کی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے پہلے مکتبہ فکر کو ہم نے وہاں پر ہائلائٹ کرنا ہوتا ہے اور باہر ہم تختی پر لکھ دیتے مینشن کر دیتے پھر اسی مکتبہ فکر کا جو امام ہے وہ عالم دین ہو وہ وہاں پر خطبہ دے سکتے ہیں کوئی اور اگر آتا ہے تو وہ اس مسجد کی شان میں گستاخی سمدھی جاتی ہے پھر ایک دوسرے کو جو کافر کہا جاتا ہے وہ سارا کچھ سین شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پاکستان میں ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے امن والا میسج دنیا میں جا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا possible نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے اسلامباد میں مندر بنانے کی بات کی گئی تو سارے مجاہد بن گئے کہ بھائی کیسے آپ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی سرزمین پر اور اس شہر پر دار الخلافہ ہے جو ہمارا وہاں پر آپ مندر بنائیں گے بہت سارے فتوے جاری کیے گئے تو ہمیں تو فتوے جاری کرنے لیکن اس کے بعد ہمارا کیا امیج بنا دنیا میں پھر اس کے علاوہ غالباً ملکی مروت میں یا کسی اس طرح کے ایریا میں کے پی کا ایریا تھا وہاں پر ایک مسجد کو مندر کو کس طرح سے وہاں پر گرایا گیا آگ لگائی گئی دن دہاڑے پھر خیر اس کا مقدمہ بھی درج ہوا بہت سے لوگ اس میں گرفتار بھی ہوئے تو ہم تو دوسروں کی عبادتگاہ کو برداشت نہیں کرتے تو اپنی عبادتگاہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ہم کس طرح سے شیئر کریں گے یہ تو بالکل ہی impossible ہے البتہ بوسٹن کا جو ان کی انتظامیہ کو ان کر کے رہنے والوں کو سلام ہو کہ یار وہ کس طرح سے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہائیہ کر رہے ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا کچھ پاسیبل ہو سکتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات